بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شیر چیز ہونا میں نے عمر راشد کی زیولی ویڈیو خوش آئیم سب سے پہلے اگر آپ اس کنسپ کو دیکھیں Evolutionary Species Concept کو تو اس کو Simpsons نے پرپوز کیا تھا اب یہ Biological Species Concept کے بعد آیا تھا اب اگر اس concept میں آپ دیکھیں تو کچھ آتھرز جو ہیں وہ پہلی لائن میں آپ کو بتا رہا ہے جیسے پہلی انٹولوجس تھے وہ Biological Species Concept سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے اب وہ کیوں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ والا جو concept ہے صرف Non-Dimensional Situation میں اپلائی کیا جا سکتا ہے اب Non-Dimensional Situation سے کیا مراد ہے کہ اگر تو سپیشیز ایک سیم پلیس پہ سیم ٹائم پہ پائی جاتی ہیں تو ان کو Non-Dimensional Species کہا جاتا ہے یعنی Sympatric اور Synchronik جو Populations ہوتی ہیں ایک سپیشی کی ان کو کیا کہتے ہیں ہم Non-Dimensional Species کا نام دیتے ہیں تو اگر تو سپیشیز جو ہیں وہ سیم پلیس پہ سیم ٹائم پہ پائی جا رہی ہوں گی یعنی ان کا ٹائم پیریڈ بھی سیم ہے اور جگہ بھی سیم ہے تو ان کو تو ہم مان لیتے ہیں بائیولوجیکل سپیشیز لیکن اگر جو ہے ایک سیم پلیس پہ سیم ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہیں دو آرگنیزمز نہ پائے جاتے ہیں مطلب فور ایکزیمپل وہاں پہ کوئی فوسل پڑے ہوئے ہوں تو ان کے لیے آپ کیا کریں گے کیا وہاں پہ بائیولوجیکل سپیشیز کنسیپٹ اپلائی کیا جا سکتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کویسٹن آئے گا کہ نہیں وہاں پہ تو اپلائی نہیں کیا جا سکتا تو اس سیچویشن کے اندر جو ہے بہت بڑی ایک لیمیٹیشن آ جاتی ہے بائیولوجیکل سپیشیز کنسیپٹ کی تو اسی لیے پھر جو ہے سیمپسن نے ایک ایسی ڈیفینیشن پرپوز کی جس کے اندر اس نے ایولوشنری کرائیٹیریا کو بھی اس کے ساتھ رکھا بائیولوجیکل سپیشی کنسیپٹ کے اندر اور سیمپسن نے جو تھا ایک ڈیفینیشن پرپوز کی تھی جو ایولوشنری سپیشیز کی کنسپٹ کے ایک ڈیفینیشن ہے جیسے آپ نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اگر آپ اس ڈیفینیشن پہ غور کریں تو اس میں ایک تو اوپر آپ نے دیکھا کہ نون ڈیمنشنل سیچویشن کے اندر صرف بائیلوجیکل سپیشی کنسپٹ اپلائی ہو سکتا ہے اور نون ڈیمنشنل سیچویشن کیا ہے کہ جس میں ہم صرف اور صرف لوکل فارمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ دور ڈیفرنٹ جو ہیں یا ریلیٹڈ آرگنیزم کی جو فارمز نظر ہمیں آ رہی ہیں ان کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ انٹر گریڈنگ یونٹس بھی ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے مطلب ہمارے نالج میں ہی نہیں ہوتا کہ اگر ایک ایریا میں دو سپیشیز پائی جا رہی ہیں یا ایک ہی سپیشیز کی مختلف فارمز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی آکے جو ہے وہ فردر جو ہیں درمیان والی کچھ جو ہیں وہ ٹائپز ہوتے ہوں تو اس ایریا کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہوں تو ایسی سیچویشن میں اور وہ ٹائم فریم کے لئے حاصل ہوگا کہ وہ اس میں ایولوشن کو انڈیکیٹ کر رہی ہوں گی تو اس سیچویشن کے اندر کیا ہوگا ایولوشنری سپیشی کنسیپٹ کو اپلائی کیا جا سکتا ہے تو ایولوشنری سپیشیز کی اس نے دیفینیشن میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا لینیج ہے یہ ایسا ایک شجرہ نصب ہے جس میں آپ انسیسٹر ڈیسینڈنٹ سیکوینس کو لے کے چلتے ہیں پاپولیشنز کی اور ہر پاپولیشن کا اپنے انسیسٹرز ہوں گے اور اپنے ڈیسینڈنٹ ہوں گے اور بلکل ڈیفرنٹ ہوں گی دوسری پاپولیشن سے یعنی ان کا اپنا ایک یونیٹری ایولوشنری رول ہوگا ان کی اپنی تینڈینسیز ہوں گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ باقی تمام پاپولیشنز کے جو اس ایریا میں ہوں گی اور اس سے وہ کیا ہوں گی ڈیفرنٹ ہوں گی یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سپیشی ہے اس کنسیپٹ کے مطابق اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے ارگنیزمز ہوتے ہیں وہ اپنی ایڈینٹیٹی کو مینٹین کرتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے ان کی ایڈینٹیٹی مینٹین رہتی تھرور ٹائم اینڈ سپیس اور ان کا اپنا انڈیپیننٹ ایولوشنری فیٹ ہوتی ہے اور اپنی ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہم اگلی سلایڈ میں دیکھتے ہیں okay students اگر آپ اس کنسیپٹ کو دیکھیں تو اب اس سلایڈ میں آپ کو اس کنسیپٹ کے کچھ کچھ درابیکس بتائے گئے ہیں ایولوشنری سپیشی کنسیپٹ کے ٹھیک ہے اس میں مطلب جو ہے وہ ایک ذکر کیا گیا تھا بائیلوجکل سپیشی کنسیپٹ کے جو ہے وہ درابیک کا لیکن اس میں بھی کچھ درابیکس ہیں جیسے پہلا درابیک آپ دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ فائلیٹک لینیج کی جو ہے دیفینیشن کو ایکسپلین کر رہا ہے کنسپٹ نہ کہ سپیشیز کی ایک دیفینیشن مطلب یہ ایک ایولوشنری سپیشیز کنسپٹ کی دیفینیشن نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ہے فائسی میں پارٹ ون میں آپ جو ہے وہ فائلیٹک لینیج کے ایک دیفینیشن پڑھا کرتے تھے یعنی جس میں شجرہ نصب کو ایکسپلین کیا گیا تھا تو سیم وہی دیفینیشن آپ یہاں پہ دیکھ رہے تھے کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں آ رہا تھا تو یہ اس کا کیا ہے ایک ڈیسیڈیوانٹیج آ گیا ہے مطلب اس کنسپٹ کا یہ ڈراؤ بیک ہے دوسرا اگر آپ اس میں ڈراؤ بیک میں دیکھیں تو یہ والا جو کنسپٹ ہے اس کو اب کسی بھی جو آئیسولیٹڈ پاپولیشن ہوتا ہے اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے انسیپین سپیشیز پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اب انسیپین سپیشیز کیا ہوتی ہیں وہ سپیشیز ہوتی ہیں جو کہ ایک نئی سپیشی بننے کے مرحلے میں قریب قریب ہوتی مطلب وہ ایک نئی سپیشی بننے کے قریب ہوتی ہیں لیکن ابھی بنی نہیں ہوتی ہیں جیسے فور ایک زیمپل سب سپیشیز سے آگے آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ سیمی سپیشیز بنتی ہیں سپیسییشن کے عمل میں پھر سیمی سپیشیز سے آگے ایک ڈسٹنگٹ نئی سپیشی بننی ہوتی جس میں کافی سارا ٹائم لگ سکتا ہے تو اب جو انسیپینٹ سپیشیز ہوتی ہیں یہ ایک نئی سپیشی بننے کے مرحبے میں ہوتی ہیں لیکن ابھی نئی سپیشی یہ مکمل طور پر نہیں بنی ہوتی ہیں اسی طرح سے اب یہ والا جو ہے انسیپٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اب یونیٹری رول کا جیسے آپ ریفینیشن پر پڑھ رہے تھے کہ یونیٹری رول ہر سپیشی کا اپنا ایک ہوتا ہے تو یہاں پہ تو کوئی یونیٹری رول آپ کو نظر ہی نہیں آرہا کسی بھی سپیشی کا اور اس میں یہ بھی ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ فائلیٹک لائنز جو ہوتی ہیں مختلف سپیشیز کی واپس میں انٹر بریڈ کیوں نہیں کر رہی ہیں اسی طرح سے اب اگر آپ اس کا ڈراؤ بیک دیکھیں تو آپ اس کو کبھی بھی اس کنسیپٹ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے مطلب یہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹیسٹیبل نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ جو سپیشیز ہوتی ہیں جو ہیں وہ کیا کومن انسیسٹر تھے یا نہیں تھے کیا ان کی ڈیفرنٹ ایولوشنری ہسٹری تھی یا کومن تھی اس کے بارے میں آپ کوئی بھی ٹیسٹ نہیں پرفوم کر سکتے ہیں جس یہ ایک ازمشنز ہیں جس کی بنیاد پر یہ کنسیپٹ رکھا گیا تھا تو اب سمسن جو تھا اس کی پرابلمز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو سپیشیز کو اس نے ڈیلیمٹ کرنا تھا ٹیک زونز کے اندر ٹائم ڈیمینشن کے حساب سے وہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم تھی جس کی وجہ سے وہ ٹائم ڈیمینشن کے حساب سے جو تھا سپیشیز کو نہیں ارینج کر پایا تھا اسی طرح سے اس میں اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ بھی اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی اس کنسیپٹ کو اپلائی کرنے میں کہ آپ سپیشیز کو ارینج کر سکتے ہیں ٹائم ڈیمینشن اور آپ ہر سپیشیز کو ایکسپلین کر سکیں کہ اس کا کیسے انسیسٹرل ڈیسینڈنٹ سیکنس چلتی جا رہی تھی تو یہ اس کے کچھ ڈراؤ پیکس ہیں اس کنسیپٹ کے ایڈوانٹیج میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے اس نے جو انٹرمیٹنٹ ہائیبریڈائزیشن کا جو پرابلم تھا اس کو اس نے سالو آؤٹ کیا اس کنسیپٹ نے اور اس میں جو تھا پھر وہ جب تک کہ الٹی میٹ ایولوشنری ٹریجیکٹری کو جو ہے یہ کنسیپٹ ڈسٹرپ نہیں کرتا تب تک کیا ہوتا ہے کہ یہ کنسیپٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس نے کلونل جو لینیجز آ رہے ہوتے ہیں مطلب کلونز آپ کو بتایا اکثر سپیشیز کے جو ہوتے ہیں وہ کلون بن جاتے ہیں جیسے تو اس میں کیا تھا کہ ان کے کومن انسیسٹر شو ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ ایک سپیشی بنا دیتے ہیں مطلب کلونز جتنے بھی ہیں ان کے انسیسٹرز گیا ہوں گے وہ کومن ہوں گے تو اس طرح سے اس کنسیپٹ کے ذریعے وہ بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے پوائنٹ کو لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یونیٹری رول کو اور اسی طرح سے سپیشیز کو ٹائم ڈیمینشن کے حساب سے ارینج کرنے کے لیے کوئی بھی آپ ٹیسٹ نہیں پرفارم کر سکتے آپ ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح سے ارینج نہیں اس طرح سے کر سکتے جب تک آپ اسے ٹیسٹ نہ کوئی بھی پرفارم اس کے لیے کریں اور ٹیسٹ کوئی بھی اس میں پرفارم کرنا ایسی کام نہیں ہے اب سٹوڈنٹ جیسا کہ اس کے کنسیپٹ کے ہم پچھلی سلائٹ میں لیمیٹیشنز کی بات کر رہے تھے کہ یہ کنسیپٹ کے کچھ ڈراؤ بیکس ہیں تو انہی میں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈراؤ بیکس یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ مورفو ٹائفز کو ایک سنگل فائلیٹک لینیج کے اندر رکھتے ہیں مطلب آپ کو مختلف طرح کی مورفولوجیز نظر آتی ہیں مختلف آرگنیزمز کی یا سیم آرگنیزمز کی تو کیا آپ جن کو ہم فینون کا نام بھی دے دیتے ہیں تو وہ مورفو ٹائفز جو ہیں ایک سنگل فائلیٹک لینیج کے اندر اگر آپ انہیں سیکوینس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مورفو ٹائفز جو ہیں ان کا جو ہے وہ دیفرنٹ یونیٹری ایولوشنری رول تھا اور ان کو آپ نے کیا ہے دیفرنٹ سپیشیز مان لینا ہے اور آیا کہ ان کا جو ہے وہ سیم یونیٹری ایولوشنری رول ہے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ کرونو سپیشی کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے مطلب آپ کیسے ڈیٹرمند کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کنسپٹ کے اوپر کوئیسٹن مارک ہے کہ یونیٹری ایولوشنری رولز جو ہیں اس کو آپ کیسے ڈیٹرمند کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک جیسی مورفو ٹائپز آ رہی ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ ان کو آپ ایک سیم سپیشی مان لینا یا ان کو آپ ڈیفرنٹ سپیشیز کا سٹیٹس دیں اور یہاں بھی آپ ایک ترم سن رہے ہیں وہ ہے کرونو سپیشیز کی تو کرونو سپیشی کیا ہے اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کرونو سپیشیز is a سپیشیز ڈرائیب ڈرومی سیکوینشل ڈیویلپمنٹ پیٹرن دیٹ انوالز کانٹینوال اینڈ یونی فرم چینجیز فرم ان ایکسٹینکٹ انسیسٹرل فرم اون ان ایوولوشنری سکیل اب اس میں دیکھیں سٹوڈنٹس تو مطلب اس کی ڈیفینیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کرونو سپیشیز ہوتی ہیں ان کے انسیسٹرز جو ہوتے ہیں وہ بلکل اور مورفولوجی رکھتے تھے مطلب ان کی مورفولوجی کو کہلیں یا ان کو فیزیکلی کہلیں یا ان کو جنیٹیکلی کہلیں تو وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوا کرتے تھے than that of their ڈیسینڈنٹس مطلب انسیسٹرز اس کے کچھ اور طرح کے تھے اور آہستہ آہستہ ان کے اندر کیا ہوا ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ساتھ چینج آتا چلا گیا جس کی وجہ سے وہ یونی فرم چینجیز ان کے اندر آہستہ ایسا جو آتی گئیں اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جو نئے ان کے بچے بنے جو پروجنی بنے گی وہ بلکل اپنی اس انسیسٹرل فارم سے ڈیفرنٹ ہو چکی ہوگی تو ایسے ڈیسینڈنٹس کو ہم کیا نام دیں گے ان کو ہم کرونو سپیشیز کا نام دے رہے ہوتے ہیں اور کرونو سپیشیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی چینج کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک سپیشیز جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹائم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہوتی ہے وہ بلکل اس میں باندھ رہی ہوتی اس کے اندر چینج آ رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے کرونو سپیشیز کے ریلیٹڈ ایک اور ٹرم بھی یوز کی جا سکتی جس کو پیلیو سپیشیز کہا جاتا ہے تو پیلیو سپیشیز کیا ہوتی ہیں وہ ایکسٹنگٹ سپیشیز جو ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف فوسل ریکارڈ کے اندر ہمیں مل رہی ہوتی ہیں مطلب ان کے آگے پھر بچے جو ہوں گے وہ کرونو سپیشیز کے طور پر لیے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے جو کرونو سپیشیز ہوتی ہیں بیسیکلی یہ وہ سپیشیز ہیں یعنی جن کے انسیسٹر جو تھے ان کی مورفولوجی جو تھی بلکل اور طرح کی تھی فیزیکلی مورفولوجیکلی یا جنیٹیکلی وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوا کرتے تھے تو ایسے وہ جو دسینڈنس کو کرونو سپیشیز کا نام دے رہے ہوتے ہیں اچھا اب اس میں اس کنسیپٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی میں نے کچھ ویکنیسز آپ کو پہلے بھی سٹوڈنٹس بتا دی ہیں اب اگر ہم اس کنسیپٹ کو ویسے دیکھیں براڈلی تو اس میں کچھ اور ویکنیسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایولوشنری سپیشیز ڈیفینیشن کی پہلی ویکنیسز اس میں پرنسپل وہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو سپیشیز کے مسائل ہیں یا جو پرابلم آ رہے ہوتے ہیں سپیشیز کو ڈیلیمیٹ کرتے ہوئے اس کو یہ کیا کرتا ہے یہ کنسیپٹ جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے مطلب اس کی ڈیفینیشن میں اس کی ایکسلینیشن ہی پروپر نہیں دی گئی ہوئی ہے اور اس میں لیمیٹیشنز میں اگر آپ دیکھیں تو اس کنسیپٹ کی تو لیمیٹیشنز اپنی ہیں ہی ہیں لیکن میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جو تھا وہ کیوں نہیں کچھ جگہ پر اپلائی کیا جا سکتا کیونکہ جیسے فور ایکزامپل ہم فوسلز کو دیکھیں تو فوسلز سپیشیز کے اوپر تو بائیلوجکل سپیشیز کنسیپٹ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ بائیلوجکل سپیشیز تو ہیں وہ لیوینگ سپیشیز کے اوپر آتا ہے اپلائی ہوتا ہے فوسلز کے اوپر وہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ جو اسیکشوالی دی پروڈیسنگ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو سیل فرٹیلیزیشن کرتے ہیں ان کے اوپر بھی بائیلوجیکل سپیشی کنسیپٹ کو پلائی نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے جو سیکشوال آرگنیزمز ہوتے ہیں جن میں اوپن میٹنگ سسٹمز ہوتا ہے مطلب جو ہائیورڈائز ہو سکتی ہیں ان کے اندر بھی بائیلوجیکل سپیشی کنسیپٹ کو پلائی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس لیے پھر اس کنسیپٹ کی جگہ پہ یہ والا کنسیپٹ آیا تھا اور اس کنسیپٹ کے اپنے بھی مسائل ہیں جیسے اب یہاں پہ پرنسپل ویکنس آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ it ignores the core of the species problem the causation and maintenance of discontinuities between contemporary species مطلب جو ایک ہی زمانے کی جو سپیشیز ہوتی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کیوں discontinuities آ جاتی ہیں اس کو explain ہی نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ اچانک سے وہاں پہ وہ جو ہے discontinuities آ جائے گی ایک سپیشی کے لینیج کے اندر اور اسی طرح سے یہ جو ہے کنسیپٹ اس کو اگر آپ دیکھیں یہ سپیشیز ٹیک زونز کو جو ہے وہ concentrate کر رہا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو delimit کر سکے time dimension کے ساتھ سے مطلب جو سپیشیز ہوتی ہیں ان کو time dimension کے ساتھ سے یہ کنسیپٹ جو ہے وہ arrange کرنے سے کاثر ہے یا ان کو explain کرنے سے بھی کاثر ہے تو اس طرح سے یہ ایک والا جو کنسیپٹ ہے یہاں پہ آکس کی یہ major limitation آ جاتی ہے کہ آپ سپیشیز کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ timely جو ہے وہ change ہوئی ہے with the passage of time لیکن آپ ان کو جو ہے وہ اس time frame کے ساتھ سے arrange نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا test نہیں ہے جیسے آپ چیک کر سکیں کہ یہ سپیشیز جو ہے وہ same ہیں یا different ہیں یا ایک ہی organisms کی ہیں یا نہیں ہیں سپیشیز جو ہے سپیشیز جو ہے میں اس سلائٹ کو explain کرنے سے پہلے کچھ points آپ کو explain کرتا ہوں گا اس concept کے دوبارہ سے revise کر رہا ہوں کہ یہ concept جو ہے باقی species concept سے کیسے different ہے کیونکہ اس میں پہلا اگر آپ point دیکھیں تو اس کے مطابق کیا ہے کہ all organisms past and present belong to some evolutionary species مطلب اس concept کا مطابق پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ تمام جاندار چاہے پرانے ہوں چاہے ماضی کے ہوں چاہے حال کے ہوں وہ کچھ evolutionary species سے belong کرتے ہیں دوسرا اس کا point کہ explain کرتا ہے کہ reproductive isolation must be effective enough to permit maintenance of identity from other contemporary lineages مطلب اس میں کیا ہے کہ reproductive isolation جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہر لینئے جو ہے وہ دوسرے جو اس زمانے کے جانداروں کے lineage سے اس سے different ہوگا کیونکہ ان کے درمیان کیا ہوگا بس میں reproductive barrier ہوگا اور ہر ایک lineage اپنا اپنا چال رہا ہوگا species کا مطلب ancestor سے descendant تک کا تیسرا اس کا point کہ explain کرتا ہے کہ morphological distinctiveness is not necessary مطلب اس میں ضروری نہیں ہے کہ تمام جانداروں کہ جو lineage ہیں ان کے اندر morphological distinctiveness بھی آ رہی ہے مطلب وہ جو ہیں وہ unique ہوتے چلے جائیں وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے morphologically match کر رہے ہوں جو تھا اس کا point کہ explain کرتا ہے کہ no presumed single lineage may be subdivided into a series of ancestral descendant species مطلب اگر آپ اس concept میں دیکھیں تو کبھی بھی یہ possible نہیں ہے کہ جو آپ نے ایک hypothesis میں یا آپ نے ایک فرض کیا ہوا جو ہے وہ single lineage جو ہے اس کو آپ ancestral descendant sequence کے اندر جو ہے وہ arrange کر دیں species کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک lineage جو ہے جس میں ancestors ہیں اور آگے اس کے descendants آ رہے ہیں species کے ان سب کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے difference ہے ایک ہی زمانے کے اندر جو مختلف species کے ancestral descendant sequence چال رہی ہیں وہ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں اس کے اندر کوئی change نہیں آ سکتا اس concept کے مطابق تو اسی لیے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ایک آپ فرض کیا ہوا single evolutionary lineage جو ہے اس کو آپ اٹھائیں جی اور اس کو آپ subdivided کار دیں مطلب اس میں ancestors کو اور species مان لیں آپ اور اسی کے آگے جو نسل آگے چال رہی descendants آ رہے ہیں ان کو آپ ایک علیہ species مان لیں تو اس طرح possible نہیں ہے تو اس لیے پھر اس بنیاد پہ کیا ہوا تو simpson نے کمنٹ کیا تھا کہ could start with man and run back to a protest still in the species homo sapiens کہ مطلب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو انسان سے start کر رہے ہیں اور آپ اس کو جو ہے اس کے ancestors جو ہیں وہ آپ لے کے چلے جاتے ہیں ایک single protest میں ملکہ single celled organisms کو آپ اس کے ancestors مان لیتے ہیں انسان کے یعنی انسان کا آپ کو پتا ہے scientific name کیا ہے homo sapiens جس کا مترجمہ کیا بنتا وائز مین تو اب homo sapiens کو کیا آپ ان کے ancestors ایک protest کو مان لیں گے کیونکہ ہر ایک lineage کا اس concept کے مطابق کیا ہے ایک common ancestor ہے اور اس میں جو ہے وہ آگے اس کے نسل جا رہی ہے ان میں کوئی change نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس concept کو لیا جاتا ہے اب اسی طرح سے ہینک جو تھا اس نے کیا کیا تو اس نے arbitrarily terminate کر دیا تھا ہر evolutionary species کو جب بھی ان کے اندر جو تب وہ دیکھتا تھا کہ ایک ancestor سے اسے آگے daughter species جو بنتی ہے parental linear سے لیدہ ہو جاتی ہے مطلب جب بھی ایک parent سے daughter species بنتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا اس کو ایک لیدہ سے نئی species مان لیتا تھا ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پیری پیٹرک سپیسییشن کے اندر جو parental species ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے اکثر کیسیز میں دیکھا گیا ہے کہ انچینج رہتی ہیں پیری پیٹرک سپیسیشن کیا ہوتی ہے جس میں نئی سپیسیشن ہوتی ہیں وہ ایک isolated پیریفرل پاپولیشن سے وجود میں آتی ہیں مطلب مین لینڈ سے ایک کچھ اورگنیزم جو ہیں وہ الائدہ ہو جائیں گے وہ ایک پیریفرل پاپولیشن بنا دیں گے ایک الائدہ سے جا کے کسی اور مطلب ایریا میں جا کے پھر ان کے اندر کیا ہوگا ہے اس تائیس چینج جانا شروع جائے وہ مین پاپولیشن سے ڈیفرنٹ ہو کے ایک نئی سپیشیز بن جائیں گے تو اس عمل کو کیا کہا جاتا پیری پیٹرک سپیشیشن پیری مینز اراؤنڈ پیٹرک مینز مین لینڈ یعنی اس کے ارد جو نئی پاپولیشن یا نئے کچھ ارگنیزم جو اوریجنل پیری پیٹرک سپیشیشن جو ہوتی وہ ہیلو پیٹرک سپیشیشن سے بھی کافیت تک ریزیمبل کرتی ہے کیونکہ اس میں دونوں کے کیسیز میں کیا ہوتا کہ پیپولیشن آئیسولیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر جینز جو ہوتی ہیں وہ ایکسچینج نہیں کر پاتی وہ مین پیپولیشن کے ساتھ جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا وہ ایک نئی سپیشیز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو ہیننگ نے بھی جو آربيٹرری ٹرمینیٹ کیا تھا جب بھی ایک داکٹر سپیشیز ہوتی تھی تو یہ بھی ایک طریقہ کار جو تھا اس میں رائج رہا تھا لیکن اس میں پھر پرابلم کیا آرہا تھا کہ پہلی پیٹرک سپیشیشن جب بھی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ انچینج رہتی ہیں